سن انیس سو اٹھتر کے اندر دارلون دیوبند میں مجلی سے شورہ منقض ہوئی اور اس میں اجلاس ست سالہ کی تجویز پاس ہوئی کہ سن اسی میں اجلاس ست سالہ کی ہے ظاہر ایک بہت بڑا موقع تھا بہت عظیم موقع تھا وہ تو اس کے تیاریے بھی اس لیے دو سال پہلے یہ تجویز پاس ہوئی میرا تعلیمی کا دور تھا حضرت مولانا سید انظر شاہ قیصہ جو حضرت مولانا سید انظر شاہ نفراللہ عمر قدعو کے بڑے بھائی تھے اور مانامہ دارلوم کے دعائیوں تک وہ مدیر رہے بڑے صاحب طرز عدیب بڑے بے تکلف لکھنے والے بہت اچھی تحریر بڑی شصہ انداز بیان بڑے خوبیاں تھیں بڑی شکت کا معاملہ تھا میں ان کے پاس ان کے دفتر رسالہ میں گیا یہ گویا اس دن کی بات ہے جیسے دن مجلی شورہ ختم ہوئی اس کے ایک دن بعد کی مجھ سے کہنے لگے کہ میاں صاحب زادہ سنان تو نے دارلوم دیوغن کا اجلاد سے ست سالہ ہو رہا ہے اچھا اس وقت ہے ہمیں اجلاد ست سالہ کی سمجھئے کہ اہمیت بھی معلوم نہیں تھی کہ انہوں نے اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ دیر مجھے بتایا کہ اس کی یہ اہمیت ہے یہ اہمیت ہے دارلوم دیوغن کی خدمات ہیں دنیا آئے گی اور یہ ہوگا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے سب سے پہلا مضمون اگر کوئی شائع ہو تمہارا ہونا چاہیے ہمارے ذہن کے اندر یہ دور دور بھی تصور نہیں تھا کہ ہم چند لائیں بھی لکھ سکتے لیکن انہوں نے اپنے مقام شفقت سے اور اندازہ بیان سے جو منظر نامب پیش کیا اور بقول جیسے کہ وہ ذہن سازی کی انہوں نے وہ ایسی کی کہ پندرہ منٹ کے بعد ہم اپنے آپ کو عبو الکلام آزاد سمجھنے لگے تھے کہ ہم تو بہت بڑے صاحبے طرز عدیب بن چکے حالانکہ بھی ایک لائیں بھی نہیں لکھے اتنی حوصلہ افضائی اس قدر انہوں نے غرض وہ مجھ سے کہا کہ لکھ کے لاؤ خیر وہ بروشکل تمام بہت محنت کر کے ہم نے ایک تقریمہ آدھا پون سفا کے ایک مضمون لکھا جس میں تقریباً ڈیڑھ دن لگ گیا لکھ رہے کٹ رہے لکھ رہے کٹ رہے پھر وہ اس کے بعد لے گئے آئے ان کے پاس یہ لے گئے اور شربندگی بھی ہو رہی کہ کیا کہیں گے کہ کیا لکھ کے لائے لیکن یہ بڑوں کی جو خرد نوازی انہوں نے اس قدر تعریف کی اس قدر تعریف کی کہ بھئی میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم اتنا بہترین لکھ سکتا ہوں اور تم نے تو یہ کیا یہ کمال کیا یہ کمال کیا غرص وہ ایک بڑی تاریف اور اس میں یہ جملہ جو ہے اس کو اگر ایسے بیان کیا جائے تو میرے خواہد سے زیادہ اچھا رہے گا یہاں جو ہے یہ اس لفظ کے بجائے اگر یہ رکھ لیا جائے معلوم ہوا کہ سارے مضمون کو انہوں نے بدل دیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ مضمون کب بدلہ گیا تو یہ دراصل تاریف علمی کا دور جو ہوتا ہے یہ تحریر اور تقدیل کی صلاحیتوں کو اس کی استعداد کو سیکل کرنے کا دور ہے ظاہر ہے کہ یہ محنت سائے گا اگر آپ اس صلاحیت کو ختم کرنا چاہیں آپ نے محنت کی محنت کر کے حاصل کیا اس کو حاصل بھی کر لیا آپ بہت اچھے مقرر بھی بن گئے بہت اچھے عدیب بھی بن گئے لیکن اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی آپ کو مسلسل محنت کرنی کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ اس صلاحیت کو آپ ختم کر دیں یا اس کی افادیت کو مٹا دیں تو آپ کو کوئی محنت کرنی کی ضرورت نہیں آپ اس طرف توجہ چھو دیجئے آپ توجہ چھوڑیں گے رفتہ رفتہ وہ صلاحیت خود بخود عدم کے اندر چلی جائیں گے تو معلوم ہے کہ وجود جو ہے وہ خوبیوں کا سرچشمہ ہے اور عدم جو ہے وہ عیوب کا مرکز اور محور ہے انسان جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے یا خرجونا ممتونی مات لا تعالیمونا شئیو تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا وہ تو ایک گوشت کا لوگ تھوڑا ہے بس پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کی نشنوما مرتی ہے جب اس کا افتدائی دور ہے اس کی طبیعت اس کی مالک ہے طبیعت میں جو آئے گا وہ کرے گا بچے کی یہ شرارتیں ہوتی ہیں اور یہ ہی اچھی لگتی ہیں گویا اس وقت